صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے ساتھ سچی حمایت اور وفاداری نبھاؤں گا That as Chief Justice of Pakistan I will discharge my duties and my functions خاضی فائزیسہ پاکستان کے 29 میں چیف جسٹس بن گئے چیف جسٹس اور پاکستان نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ایوان صدر میں مناختہ تقریب میں صدر مملکت عارف علوی نے جسٹس خاضی فائزیسہ سے حلف لیا نگرا وزرعظم انوار الحق کاکر اور کابینہ ارکان بھی حلوبرداری کی تقریب میں شریک ہوئے جسٹس خاضی فائزیسہ 25 اکتوبر 2024 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے کے اثرات سامنے آنے لگے مہنگائی میں پسے عوام پر مزید بوجھ بڑھ گیا بسوں کی قرائے بڑھ گئے ٹرینوں کی قرائےوں میں بھی 15 فیصد تک اضافہ کر دیا گیا موڈسائیکل رکشہ جیسی سختی سواری کے قرائے بھی مہنگے کر دیئے گئے پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد سائیکل قریدنا بھی مشکل دس سے بارہ ہزار میں ملنے والی سائیکل پچھے سے تیس ہزار روپے میں فروق دھو رہی ہے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے ساتھ ہی ملک بھر میں اشائخ اور انوش کی قیمتوں کو بھی پڑھ لگ گئے پھل اور سبزیاں مہنگی کر دی گئیں کریلا ایک سو اسی توری ایک سو ستر بھنڈی ایک سو ساٹھ ٹیمارٹر ایک سو بیس سے ایک سو پچاس پیاز اسی روپے کلو فروق دھو رہی ہے لاہور میں بکرے کے گوشت کی قیمت تین ہزار روپے کلو تک پہنچ گئی شہریوں کا کہنا ہے کہ اب تو سبزیاں اور دالے خریدنا بھی مشکل ہو چکا ہے مریم نواز کی زرسدارت نون لیگ لاہور کی تنظیموں کا مشاورتی اجلاس نون لیگ کی مختلف تنظیموں کے اہددار شریک نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے تیاریوں کے معاملات پر غور پرویز الہی کے خلاف لاہور کے ماسٹر پلان میں بے ذاپکیوں کا کیس انٹی کرپشن ٹیم پرویز الہی کو لے کر زلہ کے چہری پہنچ گئی جیوڈیشل میجسٹریٹ کیس کی سماعت کر رہے ہیں انٹی کرپشن نے گزشتہ روز رال پنڈی سے پرویز الہی کو گرفتار کیا تھا پنجاب بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کاروائی گیار میں روز بھی جاری لاہور میں بجلی چوری میں ملاوث دس انٹیسٹریل چار ذریعی بہتر کمرشل اور چھ سو انتر ملزل نومیسٹک سمیز سات سو پچپن غیر قانونی کنیکشنز پکڑے گئے دو سو بائس مقدمات درد چونتیس ملزمان گرفتار غیر قانونی کنیکشن منخطہ چالیس کروڑ چورانوے لاکھ باون ہزار کے جرمانے فیصل آباد کے آٹھ اسلامی کاروائی کے دوران مزید ایک سو چار بجلی چور گرفتار ایک کروڑ سولہ لاکھ روپے کے جرمانے آئد جنوبی پنجاب میں نو روز کے دوران چار ہزار سات سو اکتالیس بجلی چوروں پر اٹھارہ کروڑ سولہ لاکھ روپے جرمانے آئد انیس سو تین تیس مقدمات درج بجلی چوری میں ملاوث چونسٹھ افراد گرفتار آج کولمبو میں بھارت اور سر لنکا کی کرکٹ ٹی میں ایشیا کب دوہزار تئیس کے فائنل میں مدد مقابل ہوں گی تمام ٹکٹس فروخت ہونے کی وجہ سے تماشائیوں کے لیے سٹیڈیم کی گیٹ جلدی کھول دیے گئے کولمبو میں بادلوں کا راج تیز ہوایں چل رہی ہیں فائنل کے دوران بارش کی پیش گئی پنجاب میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے مزید ایک سو ایک نئے کیسز رپورٹ راولپنڈی میں ڈینگی کے انتالیس لاہور میں ایک کتس ملتان میں بارہ اور گجڑا والا میں گیارہ کیسز رپورٹ ہوئے محکمہ سہد کے مطابق پنجاب اسپتالوں میں ڈینگی کے سو مریض زیر علاج ہیں محکمہ سہد کی امام سے ڈینگی اے سو پیس پر سختی سے عمل کرنے کی اپی کوئٹا کے علاقے جیل روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سی ڈی ڈی اہلکار شہید مقتول کے لواحقین کا ملزمان کی گرفتاری کے لیے گورنر ہاؤس کے قریب میت رکھ کر احتجاج پولیس حکام کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا نگرا وزیر داخلہ کا نوٹس متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش گرمی کا زور ٹوٹ کیا موسم خوش کبار